میں نے ایک سوال کیا کہ اگر ویسٹن ٹوائلیٹس ہے چاہے پھر وہ کسی بھی جگہ اور انڈیا میں آج کل بہت کومن ہے فائل سٹارز میں ہوتلز میں اسی طرح آپ کی آرپورٹس ہے ریل سٹیشنز ہے ویسٹن ہوتے ہیں اس میں اونچے والے تو انہوں نے کہا کہ پانی کا استعمال مشکل ہوتا تو کیا ہم پیپرک استعمال کریں تو دیکھیں پانی کی موجودگی پیپرک استعمال کی اجازت نہیں دی جا سکتی ویسٹن ٹوائلیٹ بھی اگر ہے اور اس میں مشکل ہوتی ہے میں جانتا ہوں لیکن وہاں آپ ٹیشو کا استعمال مت کیجئے پانی کی موجودگی میں ٹیشو کا استعمال پانی کی موجودگی میں تیموم کا کرنا مطلب آدمی خادر نہیں ہے تو الگ بات ہے لیکن پانی کی موجودگی میں تیموم ٹیشو یہ درست نہیں ہوں گا یہ تب ہی ہوں گا جب پانی غیر موجود ہو تو آپ ٹیشو استعمال کیجئے پیپر استعمال کیجئے اینیٹنگ ہو سکتا ٹویل ہو کچھ بھی ہو سکتا برحال ہر علاقے میں الگ چیزیں ہو سکتی لیکن پانی کی موجودگی میں یہ کرنا اجارت نہیں دی جائیں گے تو لہذا ویسٹرن کنٹریز یا ہمارے ملکوں میں بھی جہاں ایسے ٹویلٹس ہوتے ہیں اس کو آپ خاص لحاظ رکھیں خیال کہ آپ کو پانی سے کرنا ہاں مشکل ہوں گی میں بھی سمجھ رہا ہوں لیکن آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ انتظام یا حل بہرحال نکالنا ہوں گا جس میں ایک سادہ حل بہرحال جو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ٹیکنیکلی فٹ ہوئی آپ اس کے لئے ورنہ آپ وہ رسک مت لیجئے اوپر چڑھ کے بڑھ جائی اس کے آپ ہوتا تو وہ نیچے ہے لیکن اوپر جیسے آپ انڈین میں بیٹھتے ہیں اس کے اوپر چڑھ جائی لیکن رسک بہت بڑا اس لئے کہا ٹیکنیکلی تھوڑا فٹ ہونا چاہیے اس لئے کہ اس کو پیڈیسٹل پہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اس کو خالی و بورڈر ہوتی ہے جو آپ کے بیٹھنے کی حساب سے بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا پھر اگر بیٹھ کر دھونے کا انتظام ہے تو وہ بھی use کر سکتے ہیں بہت سے لوگ پوچھتے کہ ویسٹل پہ تہراز ہوتی ہے ہاں ہوتی ہے لیکن اس کے لئے ویسا آپ کا ویسٹل ٹوالٹ ہو ویسٹل ٹوالٹ جو ہوتے ہیں اس کے جو تریخہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے بہت سے لوگ بلتے ہیں کیا گندھا رہتا سب اس سے بیٹھتے ہیں وہ انڈین ٹوالٹ سے بھی کبھی کر زیادہ اچھا ہوتا ہے اس پر یہ ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ انڈین ٹوالٹ جو فطرت ہے ہے اور بہت آسان اور بہت صحیح ہیں لیکن ویسٹن بھی کو بہرحال میں کھلے طور سے حرام خرار نہیں دے سکتا ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹوائلٹ پیپر ہوتا ہے اندر جو کہ سادہ ٹیشو نہیں ہوتا ہے وہ تھک پیپر ہوتا ہے جب آپ وہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو رول کھول کر نکال کے اس کو پہلے بچھاتے ہیں اوپر اس کے کور پر ہر بار ہر آدمی اس کو بچھائیں گا اور اس کو پھیک دیں گا اور وہ ٹوائلٹ پیپر کی خصوص ہوتی ہے کبھی فلش میں بھی دالے تو کھل جاتا ہے فوراں وہ اٹکتا ہے نہیں جام نہیں ہوتا فلش میں آتا ہے کہ سپیشل پیپر ہوتا ہے یا کبھی اس کے لئے ڈس بین ہوتا ہے لیکن کبھی وہ دال بھی دے تو فلش میں کوئی پرولم نہیں ہوتا تو اس کو پورا بچھانا پڑتا ہے آپ اس کو بچھانے کے بعد آپ اس پر بیٹھتے ہیں ہر بار ٹھیک یہ سمجھ رہا ہے آپ بات کو تو وہ اچھے ہوتے ہیں اس میں اگدام نہیں چونکہ میمار انسان استعمال کر سکتا اس کو مجبوری میں ہو سکتا یا کئی جگہ آپ سمجھ لیجی آپ بھولے ہوگا اور ویسٹرن ٹولیٹ کے علاوہ راستہ نہیں تو کیا کریں آپ اوپر بیٹھنے کا رسک آپ لے نہیں سکتے ایک جوان لے سکتا ہے ٹھیک ہے کہ تو گرنے کا بہت بڑا رسک ہے اور بہت سے لوگ اسی ویسٹرن ٹولیٹ میں جو گرنے کا واقعہ بولتے ہیں اسے اوپر بیٹھنے گوی سے گرتے ہیں تو میں گزارش کروں گا کبھی ہے آپ کو اگر ٹیکنیکل یا فٹ نہیں ہے تو اس پر بیٹھنے کی کوشش مت کیجئے اوپر جیسا ہے پیپر ڈال کے بیٹھی چونکہ بہت سے لوگ کے ذہن میں یہ بات ہے اس میں تہارت نہیں ہوتی ہے اس میں یہ لگ بات ہے کہ اس کا حساس یا وہ چیز محسوس ہم کو کم ہوتی ہے کبھی کار اس میں ہاتھ کی جگہ ہی نہیں رہتی اس کے اندر اندر شاور رہتا اس کے ٹولیٹ کی اندر جو ہے بیک سائٹ شاور فٹ رہتا ہے آپ جب اس کو کولیں گے تو خود پاہی نکلنا چال ہو جائیں گا لیکن اس کے لیے پھر آپ صحت بھی اچھی ہو آپ کی کہ آپ کی رہانے ملی جو نہیں ہے تو پانی بیچ میں نکل کے بھارا آتا آپ بلتے ہیں اب آپ حسل کرنا پڑے گا پانی آ گیا اس میں بیٹھنا ایسا ہوتا ہے آپ کو کہ دونوں ٹانگیں چٹکا لینا پڑتی ہے اور پیر کو کروس کر دینا پڑتا ہے اب میں کوئی آپ کو ٹولیٹ بیٹھنی کلاس نہیں لے رہا ہوں لیکن میں مجھوری میں آپ کیسا کر سکتے ہو بتا رہا ہوں ہو سکتا کوئی امریکن میرے سے زیادہ چیکس بین کر رہے ہیں اس کو الگ لگ ٹولیٹس کو کیسا ہی اس کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم پیر کھلا رکھ کے بیٹھتے ہیں اور کبھی اس کو چالو کیے جو دھونے کے آتا تو وہ جب شاور کھلتا ہے تو پانی باہر نکلتا ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ کمر رکھ کے ایسا پیر شٹکائیں گے اور دونوں پیر سامنے کیوں کریں گے تو پیر شٹک جائیں گے جب آپ اس کا شاور اندر کا چالو کریں گے تو پانی باہر نہیں اڑیں گے زیادہ زیادہ آپ کے پیروں کو لگ کے نہیں چاہتے ہیں سمجھا اس کے بعد ٹیشو ہوتا ہے تہارت پانی سے لینے کے بعد ٹیشو سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں وہ تو ایسے ہی ہو جیسا آپ وضو کرنے کے بعد آپ جسم پوچھتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو آپ چھڑکا لیں گے تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو اس پہ تہارت ہو سکتی ہے یہ کوئی غلط فیمی نہیں رہے بہت سے لوگ جن کو بیٹھنا نہیں آتا اوپر بیٹھتے ہیں بیت الخلا کے بعد لوگ ان کو پکڑ کے نیچے بٹھاتے پھر وہ تہارت کرتے کوئی ضرورت نہیں تھی تکلیف اٹھانے کی آپ ٹیکنیکلی سیکھ لیجئے اس پہ کیسا بیٹھنا ہے تو آپ کو انشاءاللہ نہ چھٹے اڑتے نہ پانی آتا ہے ٹیشو کا یوز بھی کر سکتے لیکن پانی سے ہی تہارت ہوں گی ٹیشو سے تہارت تو نہیں اجازہ دوں پوچھنا وہ سب سیکنڈری چیز ہیں آپ بہرحال اس میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ آخری سوال رہے گا